ہیلو دوستو کیسے آپ سب لوگ؟ سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے چینل ڈبل ایم ڈبل ایس نیٹورک میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان اور بنگلہ دیش کے بیچ جو ٹی ٹوئنٹی میچ ہونے والا ہے اس میچ کی ڈریم الیون ٹیم آپ کو بتانے والے ہیں تو چلیے ٹائم ویشنہ کرتے ہوئے سیدھے ویڈیو پر چلتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا چینل کو ہمارے سبکرائب کرنا اور ٹیم چننے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ٹیم میں کوئی بھی چینجنگ ہونے پر اس کی نیوز ہم آپ کو اپنے واتس ایپ گروپ میں دیتے ہیں تو آپ ہمارے واتس ایپ گروپ میں جوئن ہو جائیے لنک آپ کو نیچے ڈسکریپشن میں دیا گیا ہے تو لنک پر کلک کر کے آپ واتس ایپ گروپ کو جوئن کر لیجئے تو چلیے اب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں وکیٹ کی پر کی تو وکیٹ کی پر یہاں پر سب سے بیسٹ اپشن آپ کے پاس لٹ انداز بہت زیادہ بیسٹ اپشن ہے اور اس سے آگے رزوان کو بھی آپ گرانڈ لیگ میں لے سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں بیٹس مین کی تو بیٹس مین بابر آزم بہت زیادہ بیسٹ اپشن ہے بابر آزم کو لیجئے آپ ضرور پچھلے میچ میں اچھا پر درشن کیا تھا بابر آزم نے اور تمہیم اقبال یہ بہت اور بھی اچھے اپشن ہے آپ تمہیم اقبال کو بھی یوز کر سکتے ہیں دونوں اسمول لیگ اور گرانڈ لیگ دونوں کے لیے اچھے بیسٹ کھلا لی ہیں اس سے آگے محمد اللہ کے وال گرانڈ لیگ کے لیے بیسٹ اپشن ہے اور نیچے بات کرتے ہیں تو شویم ملک بہت ہی اچھے کھلا لی ہیں اور آل راؤنڈر ہیں بولنگ بھی کر لیتے ہیں لیکن جیسا کہ آپ نے دیکھا پچھلے میچ میں شویم ملک کی بیٹنگ نہیں آئی تھی تو ایسا بار بار نہیں ہوتا کہ شویم ملک کی بیٹنگ نہ آئے یا ایک ہی وکٹ گرے پاکستان کا تو یہاں پر آپ شویم ملک کو بھی ضرور لیجئے گا اور اس کے آگے شیخ ہیں نظم الشیخ تو یہاں پر شیخ کو ضرور لیجئے یہ بھی ایک اچھے کھلا لی ہیں اس کے آگے بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر احسان علی بہت زیادہ بیشٹ ہیں اور کم کریڈٹ کے ساتھ ہیں آپ انہیں گرانڈ لیگ میں بھی ضرور لیجئے اچھا پردرشن کرتے ہیں اور گرانڈ لیگ میں اچھا پوائنٹس دلا سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں آل راؤنڈر سیکشن کی تو یہاں پر محمد حفیظ ہیں ادھکتر لوگوں نے لے رکھا ہے آپ بھی لے سکتے ہیں اسمول لیگ کے لیے اچھے آپشن ہیں لیکن آل راؤنڈر میں ہونے کی باوجود آل راؤنڈر نہیں ہے کیونکہ بولنگ نہیں کر سکتے تو یہاں پر آپ انہیں کے اول بیٹس مین کے طور پر لے سکتے ہیں اور بات کرتے ہیں سومے سرکار کو تو سومے سرکار یہاں پر بہت کم لوگوں نے لیا آپ انہیں گرانڈ لیگ میں ضرور لیں گرانڈ لیگ کے لیے بہت بیشٹ ہونے والے ہیں کیونکہ انہوں نے پچھلے میچوں میں پردرشن نہیں کیا ہے لیکن یہ ایک بہت ہی اچھے قابل بلے باز آل راؤنڈر ہیں تو آپ انہیں ضرور لیں یہ بہت ہی اچھا پردرشن کریں گے اور آپ کیوال انہی کی وجہ سے ون کر پائیں گے اس کے آگے بات کر لیتے ہیں شاداب خان کی شاداب خان کو ادھکتر لوگوں نے چنا ہے کیونکہ پچھلے میچ میں انہوں نے کچھ ٹھیک ٹھیک پردرشن کیا ہے اس لیے آگے بات کرتے ہیں حسین کی تو حسین بھی اچھا اپشن ہے آپ انہیں بھی لے سکتے ہیں اور نیچے حسن گرانڈ لیگ کے لیے ٹھیک اپشن ہے اب بات کر لیتے ہیں بولنگ سیکشن کی تو بولنگ سیکشن میں مستفیض الرحمان ٹھیک بولر ہیں بولر تو بہت زیادہ بیشت ہیں لیکن دیکھئے بہت کم لوگوں نے کیول 22% لوگوں نے چنا ہے تو آپ انہیں گرانڈ لیگ میں یوز کریے بہت ہی اچھا اپشن رہیں گے گرانڈ لیگ کے لیے اور افریدی بولر ہیں اور بہت لوگوں نے چنا ہے اسلام لیگ کے لیے اچھے بولر ہیں نیچے بات کر لیتے ہیں رعوف کی تو رعوف تو بہت ہی بیشت ہیں اور پچھلے میچ میں بھی اچھا پردرشن کیا تھا تو یہاں سے رعوف کو لیجئے ضرور اور بات کر لیتے ہیں اسلام تو اسلام بھی گرانڈ لیگ کے لیے اچھا اپشن ہے نیچے بات کریں تو نیچے ایک بولر اور ہیں آپ کے لیے حسنین حسنین کو آپ اسلام لیگ میں لے سکتے ہیں کچھ اچھا پردرشن کرنے کے لائق ہیں اب دیکھئے ہم نے سب نیوز آپ کو بتائی اب بات کر لیتے ہیں یہاں سے ہم کیا ٹیم رکھنے والے ہیں تو یہاں پر ہم وکیٹ کی پر لیٹ انداس کو رکھتے ہیں بیٹس مین بابر آزم تمیم اقبال شویم ملک شیخ اور احسان علی پانچ بیٹس مین لیے ہم نے یہاں سے دیکھئے اب بات کرتے ہیں آل راؤنڈر کی تو آل راؤنڈر یہاں سے سومے سرکار اور شادہ اپخان یہ دونوں آل راؤنڈر لیتے ہیں ہم نے حفیظ کو نہیں لیا اور بات کر لیتے ہیں بولنگ سیکشن کی تو یہاں سے شاہین افریدی شفیع الاسلام یہ دونوں آل راؤنڈر یہ دونوں بولر لیے ہم نے اور تیسرا بولر یہاں سے بات کر لیتے ہیں حسنین کی حسنین یا رعوف رعوف لے لیتے ہیں روف زیادہ بیشٹ ہیں اب یہاں سے کیپٹن اور ووئیس کیپٹن کی بات کرتے ہیں تو کیپٹن بابر آزم بہت بیشٹ اپشن ہے اور بابر آزم اچھے پلائر ہیں ایسا نہیں ہے کہ لگتار کئی میچوں میں میس کر دیں یا اچھی فوم نہیں ہو ان کی یہ اچھا پردرشن کر سکتے ہیں لگتار میچوں میں تو آپ یہاں سے کیپٹن بابر آزم کو اور ووئیس کیپٹن کہ آپ کے پاس کافی اپشن ہے اور میرے ساتھ فیلحال ہم لینا چاہیں گے یہاں سے تمیم اقبال کو ووئیس کیپٹن آپ چینج کر سکتے ہیں بہت سارے اپشن ہیں جن میں سب سے پہلا اپشن گرانڈ لیگ کے لیے یہاں پر شویم ملک کیپٹن بنا سکتے ہیں آپ اور نظم الشیخ کو بھی کیپٹن ووئیس کیپٹن چن سکتے ہیں اس سے نیچے بات کریں تو یہاں سے شاداب خان اور سوم سرکار میں سے بھی کیپٹن ووئیس کیپٹن چن سکتے ہیں گرانڈ لیگ میں بہت اچھا اپشن ہے اب دیکھیں ٹیم پریویو دیکھ لیجیے آپ یہاں پر لٹن داس وکیٹ کیپر تمیم اقبال نظم الشیخ بابر آزم شویم ملک احسان علی پانچ بیٹس میں لیے ہیں بابر آزم کیپٹن ہے تمیم اقبال ووئیس کیپٹن ہے سوم سرکار اور شاداب خان دونوں آل راؤنڈر ہیں اور شفیل اسلام شاہین افریدی اور رعوف یہ تین بولر لیے ہیں تو دوستو آپ چاہیں تو سیم ہماری اسی ٹیم کے ساتھ جوئن کر سکتے ہیں ورنہ اپنے حساب سے تھوڑا بہت چینج کر سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو ہمارے سبکرائب کرنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمارا چینل سبکرائب کر لیے اور نوٹیفیکیشن بھی اون کر لیجئے